اسلام علیکم تویر کیل چالیں ہم سب کی مرنم حماد ہے تو یار سب سے پہلے تو کانیلی سوری ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً کوئی بھی ویڈیو نہیں آ رہی تھوڑی سی میں پرابلمز کے اندر فس گیا تھا اسی لیے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک ویڈیو آ جائے برحال خیر ہیپی نیوئر سب لوگوں کو ٹو تھوزنٹرینٹی سٹارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنے چینل کو اچھے طریقے سے میں اچھے سے اچھا مطلب آپ کو کونٹینٹ دینے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ کیولٹی بھی آپ کو اچھے سے اچھی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تو خیر آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وارس اپ کی جو بلوکنگ ہے اس کو لے کر اور پی ٹی اے کی اس کے ریلیٹڈ کچھ نیوز نکل کے آئی ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتایا تھا کہ وارس اپ جو ہے وہ کچھ ڈیوائزز کے اندر بند ہونے والا ہے اس کے اندر انڈروائیڈ آئی فون اور ونڈوز فون بھی ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ پی ٹی اے نے کچھ نمبرز کو شیئر کیا ہے موبائل فون کی امپورٹ کو لے کر اور 3G اور 4G کے جو یوزر سے پاکستان کے اندر ان کے نمبرز کو بھی شیئر کیا ہے جو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ایک چیز ہے تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کتنے نمبرز انکریز ہوئیں یا کتنا ڈیکریز آیا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر لازمی دیکھ لینا ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں ہم ابھی ویڈیو کو پرپر سٹارٹ کر لیتے ہیں ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پہلے ویڈیو بنا کر بتا چکا ہوں کہ کون سے جو موبائل فون سے جن کے اندر وارسپ بند ہونے والا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تو ابھی میں تھوڑا سا اس کا آورویو دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے 3G 4G یوزرز کے اوپر اور جو پی ٹی اینل نمبر وغیرہ شیئر کریں ہیں موبائل امپورٹ کے اس کے اوپر سب سے پہلے بات کر لی جائے وارسپ کی تو وارسپ جو ہے وہ 1st January 2020 آج ہی ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب سے جو ہے وہ انڈروائیڈ فون جو کہ 2.3.7 کے ورڈن کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ پرانا ورڈن ہو جکا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ وارسپ بند ہو جائے گا 2.3.7 کا ورڈن ہو یا اسے کوئی بھی نیچے وارسپ بند کر دے گا ورڈ کرنا اس کے علاوہ آئی فون کی بات کر لی جائے تو آئی فون کے اندر آئی فون 7 سے لے کر آئی او ایس جو 7 ہے اسے نیچے لے کر جتنے بھی آئی او ایس کے ورڈن تھے یا آئی ایس 7 تھا انفیکٹ اس کے اندر وارسپ بھی ورڈ کرنا بند کر دے گا آئی ایس 8 چلا رہے ہیں 9 چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وارسپ وغیرہ چلتا رہے گا اور جو ونڈوز فون ہے تو ونڈوز فون کے اندر ٹوٹلی جو ہے وہ وارسپ بلوک ہونے والا ہے وارسپ بین ہونے والا ہے اور ونڈوز کا کوئی بھی فون ہو کوئی سی بھی کمپنی کا ہو اس کے اندر اب وارسپ نہیں چل پائے گا وارسپ نے اوفیشلی یہ کہہ دیا ہے کہ وارسپ جو ہے وہ اب اس کے اندر ورک نہیں کرے گا اب ریزن کے بارے میں بات کر لی جائے کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے آخر کیوں وارسپ نے ایسا کیا ہے سب سے پہلے بات تو یہ جو ورجنس ہیں جتنے بھی iOS 7 کی بات کر لی یا 2.3.7 جو انڈرویڈ کا ورجن ہے تو یہ کافی زیادہ old ہو چکے ہیں تو اس کی سپورٹ تو ختم ہونی تھی کیونکہ وارسپ اب جو اپ ڈیٹ دے رہا ہے جس لیاز سے وہ اپ ڈیٹ دے رہا ہے اور جس قسم کی اپ ڈیٹس دے رہا ہے اتنی بڑی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں تو اتنا پرانا ورجن ان اپ ڈیٹس کو ہینڈل نہیں کر پاتا اسی لیے یہ جو اپ ڈیٹ دی ہیں انہوں نے اس کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ وارسپ جو ہے وہ اب ان فون کے اندر نہیں چلے گا تو اس طرح کا کچھ سین ہے اور یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ لوگوں کو ابھی چاہیے کہ 2.3.7 کا کوئی بھی ورجن اگر کوئی استعمال کر رہا ہے یا iOS 7 استعمال کر رہا ہے تو وہ وہ فون چھوڑ کر کوئی نیو فون کے اوپر آ جائے at least مارشمیلو والے 6.0 کا جو ورجن ہوتا ہے انڈرویڈ کا اس کے اوپر آ جائے کیونکہ ابھی کافی زیادہ latest technologies آ چکی ہیں اور اگر آپ ابھی بھی stick کر چکے ہیں old technologies کے اوپر تو آپ کے لیے کافی زیادہ خطرہ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس easily وائرس آ سکتے ہیں اور بہت زیادہ malware وغیرہ ہیں easily آ جاتے ہیں انتے پرانے انڈرویڈ کے ورجن کے اوپر تو خیر یہ تھا کہ وارسپ کن کن موبائل فون کے اندر بلوک ہونے والا ہے یہ پی ٹی اے کی ریپورٹ نکل کے آ رہی تھی پچھلے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں پی ٹی اے کے نمبر کی جو کہ نکل کے آئے ہیں موبائل فون امپورٹ کو لے کر اور اس کے علاوہ جو 3G 4G کے یوزرز تھے تو سب سے پہلے بات کر لی جائے تو یار جو kitten فونز تھے جتنے بھی Korean فونز وغیرہ آتے تھے جو جیسے کہ آئی فونز کی کاپی ہو گئی یا سمسنگ کے موبائل فونز کی کاپی ہو گئی ان کو کافیت تک روکا گیا اور جو امپورٹ تھی موبائل فون کی وہ 2018 کے اندر جو نمبر تھا وہ تھا 7.4 ملین اور اب یہ نمبر بڑھ کر ہو چکا ہے 2019 کے اندر 7.64 ملین مطلب کہ کافی زیادہ تزاد ہے جو موبائل فون امپورٹ کی وہ زیادہ ہوئی ہے پی ٹی اے کے ٹیکس لگنے کی وجہ سے کیونکہ اب جو سمارٹ فون ہیں وہ اریجنلی آتے ہیں ورنٹی کے ساتھ آتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی کہ illegal چیز ہو یا smuggle چیز ہو یا kit phones ہوں تو kit phones کے اوپر کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا اور اب جو ہے وہ لوگ کم سے کم بے واکوف بن پاتے ہیں کیونکہ کافی پہلے ایسا ہوتا تھے کہ شوپ کیپرز کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اریجنل فون کا kit phones دے دیتے تھے لیکن اب جو kit phones والا چکر ہے وہ بالکل ختم ہو گیا اور اب جو آپ کو اریجنل فونز ہی دیکھنے کو ملیں گے تو 2019 کے اندر یہ جو نمبر ہے وہ 7.64 ملین ہو چکا ہے تو لیکن جو interesting بات ہے وہ یہ نکل کے آتی ہے کہ جو 2G اور 3G devices جن کے اندر صرف 2G اور 3G چلتا ہے لیکن sim وغیرہ نہیں چلتی کوئی بھی sim وغیرہ نہیں چلتی وہ جو IUT کی devices ہیں internet of things کی devices ہیں ان کے اندر کافی زیادہ increase آیا ہے مطلب آپ کے tablets ہو گئے اور جیسے devices ہوتی ہیں آپ کی mobiling والی internet device ہوتی ہیں routers ہوتے ہیں ایسی جو بھی چیز ہیں جن کے اندر sims تو نہیں لگتی لیکن 2G 3G work کرتا ہے تو ان کی import کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ واضح فرق دیکھنے کو ملا ہے ہمیں 2018 کے اندر ان کا جو number تھا import کا وہ تھا 4.82 ملین لیکن اب یہ بڑھ کر ہو چکا ہے 2019 کے اندر 7.11 ملین مطلب تقریباً 3 سے 4 ملین کا increase آیا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کیونکہ IOT کی جو مطلب زمانہ آنے والا ہے internet of things کا زمانہ آنے والا ہے smart devices کا زمانہ آنے والا ہے تو ایک دوسرے سے جو devices ہیں وہ interconnected ہوگی تو اسی لیے ہمیں زیادہ زیادہ یہ چیزیں import کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہی ہمارا future ہے کیونکہ اب بات کر لی جائے 3G اور 4G کے جو users ہیں ان کے increase یا decrease کو لے کر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ جو 4G کے users ہیں وہ 2018 کے اندر competitively 31% کا increase آیا ہے 2019 کے اندر جو 2019 اس کے اندر 31% کا جو ہے وہ increase ہمیں دیکھنے کو ملا ہے 4G users کے اندر بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ 4G کو پر shift ہو گئے ہیں اور جو 19% کا decrease آیا ہے مطلب یہ کمی ہے یہ 3G users کے اندر مطلب 19% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 3G کو short کر 4G کے اوپر shift کر لیا ہے تو یہ ہمارے لئے کافی زیادہ خوشائند بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ 4G کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے اندر آ رہے ہیں اور IT کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ interest شو کر رہے ہیں اس کے علاوہ broadband کے subscription کو لے کر بھی جو ہے پی ٹی اے کی report نکل گئے آئی ہے جس کے اندر 2018 کے اندر جو ان کی تعداد تھی وہ تھی 51.8 ملے لیکن جو 2019 کے اندر broadband کی جو subscription تھی ان کے اندر جو increase وہ کافی زیادہ آیا ہے 76.4 ملین کا جو increase آیا ہے تقریباً 25 ملین کا اس کے اندر increase آیا ہے اگر ہم دیکھا جائے 2018 سے 2019 کے اندر تو کافی زیادہ subscription جو ہیں وہ بڑی ہیں broadband کی مطلب بہت زیادہ لوگوں نے انٹرنیٹ کو use کرنا ہے start کیا ہے تو یہ ہمارے لئے کافی زیادہ اچھی بات ہو جاتی اور یہ پی ٹی اے کے نمبر سے جو کہ نکل کے آئے ہیں officially اور پی ٹی اے نے ان کو tweet وغیرہ کیا اپنے twitter کے اوپر جو کہ میں نے اب بھی آپ کو بتایا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اتنے سارے 3G کے users ہیں وہ چھوڑ کر 3G کو 4G کو shift ہوگئے جو کہ ہمارے لئے کافی زیادہ اچھی interesting اور welcoming بات ہے تو اسی طرح مطلب پی ٹی اے کو اپنے rules کو جو ہے وہ streak کرتے رہنا چاہیے اچھے سے اچھے rules بناتے جانا چاہیے اور جو سمارٹ فون سے وہ ہمیں پاکستان سے ہی لینے چاہیے اب باہر وغیرہ سے ہمیں اس کا چکر کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ باہر سے جو بھی ہم منگوائیں گے تو ٹیکس وغیرہ کا issue ہو جائے گا لیکن اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ہر سمارٹ فون جو ہے وہ officially دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ تھی آج کیوں میں ویڈیو میت کر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ